بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام عمیر شہزاد ہے اور یہ جو میرا آج کا ویڈیو ہے یہ بسیکلی ایک question کا answer ہے اور یہ question جو ہے یہ مجھے میرے یوٹیوب کے ویڈیو جو میں نے ٹی ایس فیفٹین کے برمنایا تھا کو کو آر کلکولیٹ کاروڈینیٹ کے اوپر اس کے اوپر رسیب ہوا ہے اور یہ question کچھ اس طرح سے یہ عادل تنویر ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ سلام علیکم عمیر صاحب میں نے کرو پر ورک کیا ہے اور جب سیگمنٹ لگا سیگمنٹ ون لگاتا ہوں تو سیگمنٹ مطلب سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ کیسے لگاؤں کا یعنی وہ پوائنٹ ون لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کیسے لگائیں گے جیسا کہ سٹے کوٹ میں اگر ایک پوائنٹ لگاتے ہیں تو آٹومیٹکلی نیکس پوائنٹ آ جاتا ہے تو پھر ٹی ایس فیر الیون میں یہ کیسے لگائیں گے وہ کہتا ہے جیسے کہ سٹے کوٹ میں پوائنٹ نمبر ون لگایا ہے تو جیسی وہ اوکے ہوتا ہے پوائنٹ نمبر سیکنڈ جو ہے دوسرا جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے تو وہ کیوں نہیں آ رہا تو اس ویڈیو میں میں بس یہی ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں کرو کو کلکولیٹ کروں گا اور بعد میں اس سے یہ سیگمنٹ کیسے لگاتے ہیں وہ اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا چلوں کہ میرا نام آمیر شہزاد ہے اور یوٹیوب کے اوپر یہ میرا چینل ہے آمیر شہزاد ٹو آن سکس کے نام سے تو جو نئے لوگ جو پہلی بار میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہنے لی وہ اس نام سے مجھے سیچ کر سکتی ہے اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب دو کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی کھٹ کر لے تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکیشن ملتی نہیں ہیں تو اسی طرح یہ میرا ویب سائٹ ہے آمیر شہزاد ٹو آن سکس کے نام سے آپ اس نام سے میری ویب سائٹ نون لے کا میری ویب سائٹ کے اوپر میں ڈیلی بیسس میں تین سے چار یا کبھی کبھی پانچ پوسٹ بھی لگاتا ہوں تو یہاں میں آپ کو سرویس ریلیٹڈ کافی زیادہ چیزیں مل جائیں گی اس کے لئے میں نے حالی میں یہ ایک سٹارٹ کیا ہے جاب کے اوپر کہ جابس ریلیٹڈ پوسٹ بھی میں لگاتا رہتا ہوں جیسے اگر کسی کنٹری ویز میں نے ڈیوائیڈ کی ہوئے اور میں اس میں بھی جو جو مجھے ڈیلی بیسس پہ ملتی ہے جیسی یہ آج کی بیس نومبر کی پاکستان کی ہے اس میں جاب کی ریکوائرمنٹ اور کنٹیکٹ پرسن اور اسی طرح اگر دوسری جگہ قوید کی بات کروں تو قوید کیا بھی اسی طرح یہ کل اور پرسو کی ہے اسی طرح سعودی عربیہ کے اگر بات کریں تو تو وہ بھی یہ بیس نومبر کی اور اسی طرح انیس نومبر کی اور اٹھارہ نومبر کی آپ کو مل جائیں گی تو آپ یہاں سے جہاں بھی سیچ کر سکتے ہیں اور سرویس ریلیٹڈ کافی زیادہ معلومات ہی آپ یہاں سے ہی کٹھی کر سکتے ہیں تو میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف تو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤ کہ میں یہاں پہ سیمیلیٹر کا استعمال کر رہا ہوں یہ لائکا ٹی ایس فیفٹین کا سیمیلیٹر ہے کیونکہ سائیڈ پہ میں نہیں ہوں تو میں یہاں پہ آفیس میں ہی یہ اس کا آنسر دوں گا تو یہاں پہ میں نے آپ کا میرے رائٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی کرو نظر آ رہی ہے جس میں میں نے یہ تین کوارڈینیٹس اور ریڈیس آف کرو دیا گیا اور لینٹ آف کرو بھی دیا گیا ہے تو اس کے بیس کے اوپر میں کلکولیٹ کروں گا کرو کو اور بعد میں اسی کرو کو اس کے سیگمنٹ بناؤں گا اور بتاؤں گا کہ کیسے ہم لوگ لگا سکتے ہیں تو جیسے یہ آپ ٹروٹل سٹیشن کو آن کریں گے تو تو اس میں سب سے پہلے جو ڈسپلی آیا وہ کچھ اس طرح سے ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے اپنی ایک نئی جاپ کریٹ کر لیتا ہوں تو اس کے لئے سمپلی میں نیو جاپ کرکلک کرتا ہوں اور کوئی بھی اس کو نام میں ڈال دیتا ہوں میں اس کو ڈیل کے نام سے دے دیتا ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے انٹر اور ڈسکریپشن وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کریٹر بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ڈوائس میں جو ایس ڈی کارڈ ہے اس کے اندر سٹور ہوگی اگر آپ اس کے ساتھ جی پیس استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوارڈنیٹ سسٹم ڈالنا پڑے گا فیلال میں ایسا کچھ ویڈیو میں بتا چکا ہوں یہ جو نمبر لکھے ہوتے ہیں ان پہ آپ ڈائریکٹ بھی ہٹ کریں گے تو آپ اس کے انٹر ہو سکتے ہیں یا قصر کے علاقہ آپ اس کو پر کلک کریں گے تو بھی آپ آپ اپشن میں اندر جا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ نمبر سکس ہے تو میں سکس پہ کلک کرتا ہوں تو میں کو کو کے اندر انٹر ہو چکا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نمبر فور پہ آپشن آ رہا ہے لائن آر کلکولیٹ ٹھیک ہے جی تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آر کی آہ لائن ورہ کلکولیٹ کرنے کے لیے یہاں بھی کافی زیادہ آپشن دیئے گیا ہے جو آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہیں کلکولیٹ آرک سینٹر کلکولیٹ آرک آف سیٹ پوائنٹ لائن آف سیٹ آرک بیس پوائنٹ کلکولیٹ دا بیس پوائنٹ سیگمنٹ آرک یہاں پہ جو کہ بات آہ سیگمنٹ کی تھی وہ بھی آرک کرب کے سیگمنٹ کی تو میں یہاں پہ چوز کرتا ہوں اسے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ آپ کو لیٹ سائیڈ میں پیچر پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ دو جو پیک ہیں یہ بیسیکلی وہ کرب کے پوائنٹس ہیں اور یہ اس کے جو فلیگ لگے ہوئیں یہ اس کے سیگمنٹس کے پوائنٹس ہیں تو میں سیمپلی اس کے اوپر اوکی کرتا ہوں تو اس میں اگر آپ میں آگے آنے کے بعد اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی مجھے یہ کچھ اوپشن دیئے گیا کہ یہ کرب ہم کیسے اس کے سیگمنٹ لگا سکتے ہیں اس میں پہلا آپشن ہے تری پوائنٹس کا اگر میرے پاس کرب کے کوئی تین پوائنٹس دیئے گیا تو بھی ہم اس پر کام کر سکتے ہیں اور اگر دو پوائنٹس اور ریڈیس دیا گیا تو بھی کر سکتے ہیں دو ٹینجنٹ پوائنٹس اور ان کا ریڈیس دیا گیا تو بھی ہم کر سکتے ہیں اور اسی طرح دو ٹینجنٹ اور آرک لینٹس کیا چیزیں ہیں یہ میں اپنے پیچھے جو ٹی آزرل سکس کے ویڈیو زنائے تھے میں نے کرب میں اس میں ڈیٹیل سے اس وقت بات کر چکا ہوں تو یہاں پہ میں آج جو بات کروں گا وہ ہے ٹو پوائنٹس اینڈ ریڈیس بنا میرے رائٹ پہ دیکھیں تو میں نے یہ کرب کا ایک پوائنٹ لیا ہے اور ایک یہ پوائنٹ لیا ہے یہ سنٹر آف کرو لیا ہے اور اس کا یہ ریڈیس ہے اور یہ ساتھ میں اس کا جو ہے وہ دیا گیا ہے لینڈ آف کرو تو اس میں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کہ میں نے ایک نئی جا بنائی ہے اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو میں اس میں پہلے ایک نیا پوائنٹ ڈالوں گا تو میں پوائنٹ کا جو آئی ڈی دے لیتا ہوں اس کو بی سی دے لیتا ہوں یعنی بگنگ آف کرو اس کے بعد انٹرکلی کر کے میں نیچے اسٹنگ پہ آتا ہوں تو اسٹنگ جو مجھے سامنے کے بگنگ آف کرو کی جو آپ کو رائٹ میں یہ نظر آ رہے ہیں یہ ہے 245797.073 اور انٹرکلی کلک کرنے کے بعد میں نیکس میں آتا ہوں تو یہاں پہ ہے 3180028.217 پھر انٹرکل کرتا ہوں اور یہاں سے میں ہیلیویشن اس کے نہیں دے رہا سیپلی میں اس کو سٹوڑ کر رہتا ہوں بگنگ آف کرو کو تو اس کو میں اوکی کرتا ہوں اسی طرح جا سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کو میں اسی جانے کے انڈ آف کرو دے لیتا ہوں تو میں اس کی اوپر آکے کلک کرتا ہوں یا انٹر کروں گا تو یہ میرے پاس آفشن آجے گا نیو پوائنٹس کا تو میں اس کا نام دے لیتا ہوں ایسی یعنی انڈ آف کرو تو اس کے جو کوارڈین ایڈ میرے پاس جو نظر آ رہا ہے وہ میرے رائٹ پہ آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹائلے اسٹنگ ہے 245 سوری 24 245 812.694 انٹر 318 1 2 3 ٹائمز 0 5.043 انٹر اور اس کے بعد یہ میں پوائنٹ کو سٹور کر لیتا ہوں تو یہاں بھی ایک بار نہیں دے رہا کہ یہ جو میں پوائنٹ آئی ڈی دے رہا ہوں یہ خود با خود انکریمنٹ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ الفابیٹکس ہیں یہ نمبرز ہوتے رہے خود با خود ان کو نیکس آئی ڈی دے دیتا تو میں اس کو فیلال اکے کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ انکریمنٹ چاہیے نہیں اور اس کے بعد اکے کرتا ہوں تو یہاں بھی میرے پاس جو آر کا سٹارٹنگ پوائنٹ ویگنگ آف کرو اور انڈ پوائنٹ یعنی اسی میں نے اس کو نام دیا ہے اب یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو بھیکٹکس میں نے کرو لگانی اس کی آئے fürدائس کجلا ہے تو میں نے یہاں چاہی ساتھ کرو لگائی ہے جو سامنے کرو لگائی ہے 25 میٹر کی ہے اور یہ عرب میں نے کیوں لگائی ہے تاکہ میں اس کو پراس یہاں پہ چکک کرتا ہوں میں 25 میٹر لکے انٹر کرتا ہوں تو یہاں پر یہ نیچے آپشن آ رہے پا جو پہلا لگائی دہ آجے انہائے انہائےgi کلک ریئر کر لیا Bear یہاں پہ آگے وہ کہہ رہا ہے ڈیفائن ڈا آرک سیگمنٹیشنز ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ آگے آپشنز ہیں کہ نمبر آف سیگمنٹ ہمیں کزنے نمبر کے سیگمنٹ چاہیے یہاں اگر ہمیں فکس کرنی ہے کہ لیندھ کسی سیگمنٹ کی تو ہم فکس کر کے بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں سیمپلی نمبر کی طرف جاتا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ آرک لیندھ جو ہے وہ ٹوانٹی فائی ٹوانٹی نائن پوائنٹ سکس فائی فائی آل موس یعنی مایکرو میلیز میں ڈیفرنس ہے تو کیا پہ یہ پانچ سیگمنٹ بنا رہا ہے تو اس کے بعد یہ نیچے پوچھتا جو سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ آئی ڈی اس کی کیا دینی ہے تو میں اس کی آئی ڈی نمبر ون دے دیتا ہوں اور آئی ڈی میں انکریمنٹ جو ہے وہ بھی میں نمبر وان نہیں دے دیتا ہوں یعنی جب میں ایک ڈالوں گا تو یہ کیا ہوگا پوائنٹ آئی ڈی فرسٹ جو ہے وہ ایک ہے جو میں اس کو دس دہتا ہوں تو انکریمنٹ ایک ڈالوں گا تو یہ یارہ بارہ تیرہ لیکس اس طرح الیون ٹول کے نام سے یہ انٹر ہوتی جائیں گی میں سیمپلی اس کو کلکولیٹ کر لیتا ہوں تو اس نے بتایا کہ چار نئے پوائنٹ آ گئے ہیں جس سے پانچ سیگمنٹ بن گئے اور ایک سیگمنٹ کی جو لیندھ ہے وہ آہ فائی پانٹ نائن ون ہے تو اس کو اگر آپ سٹیک آؤٹ میں جائیں تو آپ لگا سکتے ہیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پوائنٹ یہ ہے وہ سٹور ہو چکے ہیں ابھی جو چیز یاد دکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو پہلا ای ڈی اس کو دیا تھا وہ ہنڈرڈ دیا تھا اور اس کے بعد ایک کا انکریمنٹ اس میں دیا تھا تو میں اس کے ساتھ پہلے ادھر بھی آ جاتا ہوں یہ اپنے آٹو کیڈمی تو آٹو کیڈ میں دیکھیں کہ یہ میرے پاس آرک لگی ہوئی ہے سیم تو اس پہ میں بھی پہلے میں سیگمنٹ بنا لیتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ ڈیوائیڈ کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں اس کرب کے اوپر ڈی آئی وی شارٹ کی ہے میں سیلیکٹ کرتا ہوں آرک کو اور یہ مجھ سے سیگمنٹ پہنچ رہا ہے تو وہاں پہ سیگمنٹ ہمارے پاس بنے سیگمنٹ پہ پانچ تو میں پانچ لکھ کے انٹر کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے میرے پاس یہ سیگمنٹ بنا دی ہیں تو میں ان کے کوارڈینیٹ میں نکال لیتا ہوں تاکہ کراس چیک ہو جائے کہ جو وہاں پہ کلپلیشن کی گئی ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اور جو آنسر ہے وہ بھی میں اس میں دے سکھوں کہ ہم ان کو سٹیک اوٹمیک کیسے کر سکتے ہیں یہ خود بخود یہ پوائنٹس آئیں گے وہاں پہ میں واپس اپنے سیمیلیٹر کی طرف آتا ہوں تو میں اسکیپ دبا کے واپس جاتا ہوں آپ سٹیک میں بھی کام کر سکتے ہیں ڈائریکٹ بھی یا واپس آنے کے بعد یہاں آپ سٹیک اوٹ میں آئیں تو سٹیک اوٹ میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو پوائنٹ لگانے ہیں یہاں پہ پہلے میں اپنی جاب سیلیکٹ کرتا ہوں اوکے اوکے تو یہاں سے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میرا آئی ڈی کیا ہے تو یہاں پہ آئی ڈی جو بات کروں گا تو میں نے پہلا آئی ڈی جو دیا تھا اس کو دس دیا تھا تو میں اگر اس کے اوپر ایڈٹ کے اوپر آؤں تو یہ مجھے کلکولیٹ جو اس نے آئی ڈی کیا تھا پوائنٹ وہ مجھے دکھا رہے تو میں یہاں پہ آٹو کیڈ میں بھی اس کو بڑا کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہی ہے 245802.253257 یعنی یہ ایٹ یہ ہے وہ تین یہ چار پیزر میں ہے وہ تین میں ہے تو اس میں وہ کر دیا ہے اسی طرح کر رہا ہے نارتنگ کی بار کر ہے 3180025.363 اور سیم آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے 3180025.364 یعنی یہ سیکس میں ایڈ کر کے اس نے وہ کلکولیٹ کر لی اس کا مطلب ہے جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہے اس کی کلکولیشن ٹھیک ہے تو میں اس کو اگر نیکسٹ پریس کروں گا ایف فور کے اوپر تو وہ اس ہی آگے میں پریویسلی جاتا ہوں تو یہ یارہ نمبر پر آ جائے گا یارہ ہے کہ آپ کو آڈینیٹ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل میرے ٹھیک ہیں تو یہ یہاں پہ یہ میرے کلکولیٹ ہو گئی ہے یہ تمام کے تمام پوائنٹ تو یہ تو پہلا آپشن کلکولیٹ کرنے کے بعد اب بھی وہ کہتے ہیں کہ نیکس آتے نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پوائنٹ سارے آ رہے ہیں یہ وہ سٹیشن آئی ڈی ہے جو میں نے اس کو دیا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ پورے کے پورے پوائنٹس جو بی سی ای سی اور باقی دس یارہ بارہ اور تیرہ سیم پوائنٹس یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ جو مجھ سے کوئیسن پوچھا گیا تھا وہ میں نے کلیر کر دیا ہے کہ یہ پوائنٹ نہیں آتے کیونکہ نکر ادھر یہاں پہ میں نے پریکٹیکلی یہ کوشش کیا اور ایکسپرین کیا ہے کہ یہ آتے ہیں وہ آپ نے سیٹنی مارا چیک کر رہے باقی میں نے طریقہ بتا دیا کہ کیسے ہی آئیں گے سٹیک آر میں ایک دفعہ جکوگو میں جا کے ہم نے پوائنٹ کو کلکولیٹ کیا اور کلکولیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ان کو یہ دیکھ لیا ہے تو امید اگر میں نے کوئیسن کا انصر دے دیا ہے پھر بھی اگر کوئی چیز رہے گی ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو آپ کو ریپلائی دے سکوں تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ